جس کے کان ہوں وہ سن لے جس کی آنکھیں ہوں وہ دیکھ لے ہم ان لوگوں کے لیے بہت دھنیواد دیتے ہیں جو ہمیں ایس بی آئی پہ گوگل پہ اور پیپر لنک کے دوارہ آششت کر رہے ہیں آپ بھی کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیکھئے ہم سب نے وہ گھٹنا پڑی ہے جہاں پر یشو پانی پر چلتے ہیں اس گھٹنا میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جنہیں آپ کو بہت باریکی سے دیکھنے کی ضرورت ہے اب یشو کے لیے پانی پر چلنا کوئی بڑی بات نہیں ہو سکتی لیکن پترس پانی پر چلا یہ بڑی بات تھی اس گھٹنا میں یہ بھی دیا ہے کہ چیلے سب سے پہلے یشو کو بہت سمجھ بیٹھتے ہیں اب جہر سی بات ہے آپ کسی کو پانی پر چلتے دیکھیں گے تو ڈر تو جائیں گے ہی اس گھٹنا کا بیگراؤنڈ یہ ہے کہ یشو خود چیلوں سے کہتے ہیں کہ تم لوگ پہلے پار چلے جاؤ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یشو ان کے ساتھ کیوں نہیں گئے اس کی ایک وجہ ہے یشو وہاں پر ان چیلوں کی پرکشا لینا چاہ رہے تھے آئیے دیکھتے ہیں کیسے سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ یہ گھٹنا تین گوسپلز میں ملتی ہے صرف لوکا کے سوسماچار میں یہ بات نہیں دی ہے اور جس جگہ یہ ان آہتوں میں دی ہوئی ہے وہاں پر کچھ نہ کچھ الگ سی بات ضرور دی ہے اس پورے انسیڈنس کو سمجھنے کے لیے آپ تینوں ہی جگہ پر اسے پڑھئے گا اب میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک پرکشا تھی یہ دیا ہے مطی کے ادھیائے میں مطی میں دیا ہے کہ جب وہ ناؤ پر چل گئے یعنی کہ پترس اور یشو تو ہوا تھم گئی مطلب جیسے ہی وہ چڑے تب ہی ہوا بند ہو گئی پہلے یشو خود ان سے کہتے ہیں کہ تم پار جاؤ اور اس کے بعد آندھی دوفان آتا ہے اور اس کے بعد ہوا اچانک سے بند ہو جاتی ہے دوسری بات جو اس کہانی میں بہت زیادہ دھیان دینے لائق ہے وہ یہ ہے کہ نہ صرف یشو بلکی پترس پانی پر چلا ویسے جب یشو نے کہا کم یا آ تو اس کا نمانترہ انہوں نے پورے ناؤ میں کھڑے ہوئے لوگوں کو سب کو دیا تھا پترس پانی پر اس لیے چل پایا تھا کیونکہ وہ یشو کی طرف دیکھ رہا تھا اس کا فوکس یشو کی طرف تھا اور یہ بھی ایک لیسن تھا جو یشو آج ہر وشواسی کو سکھانا چاہتے ہیں کہ آنڈھی اور توفان آئیں گے لیکن اس کے باوجود تمہیں اپنا فوکس مجھ پر رکھنا ہے امتی پندرہ تین تیس میں دیا ہے کہ اس پر جو ناؤ پر تھے انہوں نے اس کی ارادنا کر کے کہا سچمچ تُو پرمیشور کا پتر ہے اس سے پہلے ہو سکتا ہے وہ صرف اسے گروہ ایک ربی ایک چنگا کرنے والا یا دشتاتمائی نکالنے والا مان رہے تھے لیکن یہاں پر انہیں ایک نیا ریولیشن مل گیا پربو یشو کا کہ وہ سچمچ میں پرمیشور کا پتر ہی ہے یہ ہو سکتا ہے کہ یشو کے ساتھ روجمرہ گھومتے ٹہلتے انہیں یہ لگنے لگا ہو کہ یشو بھی ایک سادھرن سے انسان ہے یہاں اس طرح سے یہ گھٹنا ان کے ساتھ ہونے دینے پر یشو یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ وہ سمجھیں ایک نئے ریولیشن کو پائیں کہ وہ پرمیشور کا پتر ہے آگے یوہنہ کی پتری میں سب سے عجیب سی بات دھیان دینے لائق یہ ہے تب وہ اسے ناؤ پر چلانے لینے کے لیے تیار ہوئے اور ترنت وہ ناؤ اسے ستھان پر جا پہنچی جہاں وہ جاتے تھے انگلیش میں لکھا ہے immediately یعنی کہ وہ ترنت ہی اس ستھان پر پہنچ گئے جہاں وہ جانا چاہ رہے تھے اب بائیبل بتاتی ہے کہ وہ شام سے ناؤ پر چڑھے تھے اور وہ پوری رات کوشش کرتے رہے ناؤ کو کنارے پر لے جانے کی لیکن ہوا سامنے کی تھی اور تیسرے پہر یشو چلتے ہوئے ان کے پاس آتے ہیں مطلب کی کم سے کم چھ گھنٹے ناؤ چلانے کے باوجود ناؤ وہاں نہیں پہنچتی لیکن جیسے ہی یشو ان کی ناؤ کے اندر قدم رکھتے ہیں لکھا ہے ترنت immediately ناؤ وہاں پہنچ جاتی ہے جہاں وہ جانا چاہ رہے تھے اس گھٹنا کو درز کرانے کا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ ہر سمیں کا وشواسی چاہے وہ کسی بھی سمیں میں رہا ہو اس گھٹنا کو پڑھے گا اور اس کے انسار کچھ باتوں کو سمجھے گا اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ اگر یشو ہماری ناؤ میں نہیں ہے تو ہم چاہے کتنے بھی بڑیاں چلانے والے ہو یا ٹیلیٹڈ ہو ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا اور اگر پربو ہماری ناؤ میں ہے تو ہم بینہ سمیں گوائے اس کام کو کر سکتے ہیں بہت اچھے سے جیسا کہ بائبل کہتی ہے چنے ہوئے کے کارن وہ سمیں گھٹایا جائے گا اور یہ کہ دن مہینے سال گزرتے جائیں گے لیکن نئے نئے توفان آتے جائیں گے پھر بھی پربو چاہتے ہیں کہ ہم ان پر فوکس کریں سب کو جائے مسیقی